یہ خواب نہیں ہے میرے دوست مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ میری بھٹکتوئی روح ہے جو مجھے بلا رہی ہے بہت خوب یعنی کہ آپ تو زندہ ہیں اور آپ کی روح بھٹک رہی ہے سواگت ہے دوستو ایک اور نئے ویڈیو میں اور ویڈیو میں ہم آج بات کریں گے مشٹری تھریلر سیلبریز راز فلم سے زڑے ڈیورو ریال فیکٹس کی تو لاشٹ تک ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیٹ چینل سبسکرائب کرنے میں ڈھیلکتہ ہی نہ کریں اور لائک کی بھی بوچھار کر دیں پاس مائی انیس سو سیڈ سیٹ کو ریڈیز راز فلم میں لیڈ رول میرا جیس خنہ بابیتا لکس می چھایا آئی ایس جوہر ڈی کے سپرو کمل کپور اسیت سین اور ہردانہ چٹو پادھائے دکھائی دیئے تھے فلم کے ڈیریکٹر تھے رویندر دیوے پروڈوسر تھے جی پی شیپی اسٹوری رائٹر تھے سیجے پاوری ڈائلوگ رائٹر تھے ستیس بٹناغر میوزک کمپوزر تھے کلیان جی اننج جی اور لیڈک رائٹر کمر جلال آبادی سمیس جہپوری گلسن باورا راجہ مہندی علی خان اکتر رومانی اور نور دیواشی کے لکھے کلات سوانگ رکھے گئے تھے سبھی سوانگ میں جے پلیبک سنگر آواز دی تھی موکیس محمد رفی مناڈے دتامنگیسکر اور کرشنا کالے نے سوانگ تھے دل سنبھالے سنبھلتا نہیں آج تو اکیلے ہیں چلے آو ادا تمہا آنا پڑا جب پیار کیا تو مرنا کیوں جب پیار کیا اکیلے ہیں چلے آو اچھتا ہوں کہ تمہیں آئے جی ذرا سننا ان سے اوپٹ ہوں میں پیار کا عاشق ہوں سرکار کا فلم کا میوزک ہٹ تھا اور دو گھنٹے انیس منٹ کی راج فلم کو 6.2 آفٹ آف ٹین آئی ایم ڈی بھی ریٹنگ ملی ہوئی ہے دوستو اب اگر اس کے بجٹ اور بوکس اوپس کولیکشن کی بات کرے تو راج فلم کا ایکزٹ بجٹ ویسے تو کہیں منسن نہیں کیا ہوا لیکن ہمارا نمانہ کی راج فلم کا بجٹ اپروکسیمیٹ 40 لاکھ روپے کے آس پاس رکھا گیا تھا اور بوکس اوپس انڈیا پر فلم 75 لاکھ روپے کا گروش کولیکشن کر ایوریز رہی تھی اوپننگ ڈے پر فلم نے 80 ہزار روپے اور ہفتے بھر میں 6 لاکھ روپے کا کولیکشن کر لیا تھا اور شاتھ ہی اوورسیز مارکٹ کو ملا کر اوورال ورلڈ وائیڈ کول ایک کرو 49 لاکھ پچاس ہزار روپے کا لائف ٹائم گروش کولیکشن کرنے میں سفل رہی تھی دوستو یہ ہے تو بات ری راج فلم کی کاسٹ اور اوورال پرپورمنس کی اب بات کرتے اس سے جڑے ڈھیرو ریل فیکٹس کی فیکٹ نمبر ون راجس خانہ دوارہ سائن کی گئی ہے پہلی فلم تھی اور اسی فلم سے انہیں ڈیبیو بھی کرنا تھا لیکن فلم میکر چیتناند نے جلبازی دکھاتے ہوئے اس سے لگ بگ پاس مہینے پہلے دسمبر 1966 میں آخری خط فلم کے ذریعے کاکا کا ڈیبیو کروا دیا فیکٹ نمبر ٹو راجس خانہ نے راج فلم میں ہی پہلی بارون سکرین کامریے کا سامنا کیا تھا اور وہ سوٹنگ کے دوران کافی سرمائے اور گبرائے لگ رہے تھے پہلے تین سورس میں انہیں اپنی بوڈی لگویج اور ڈائیلوگ ڈیلیوری پر کافی زور دینا پڑا حالانکہ اس کے بعد ان کے ڈائیلوگ تو ٹھیک ہو گئے لیکن بوڈی مومنٹ اب بھی گلت ہی جا رہی تھی اور اسی وجہ سے ڈائریکٹر رویندر دوے نے انہیں سوٹنگ کے دوران اسین کو ایکسپلین کرنا پڑا اور جب انہیں بوڈی مومنٹ کے بارے میں بھی سمجھایا تو تب کہیں جا کر راجس خانہ ریلکس ہوئے فیکٹ نمبر تھری فلم کا مہورت سوٹسامی کپور اسٹارر برمچاری فلم کے سیٹ پر لیا گیا تھا فیکٹ نمبر فور راج فلم ویسے تو راجس خانہ کے ساتھ اور بابیتا نے دس ہلاک فلم سے ڈیبیو کر لیا بابیتا جانی مانی ہیروین سادنہ کی بتیجی ہے اور بابیتا کے پتا کا اس ٹائم سٹوڈیو ہوا کرتا تھا جس وجہ سے ان کے گھر پر فلم میکر کانا جانا لگا رہتا تھا اور جی پی سی پیونی میں سے ایک تھے اور اسی وجہ سے بابیتا کو فلموں میں پہلا بریک بھی اجلی مل گیا کیونکہ جب وہ بابیتا کے گھر گئے تو انہیں دیکھتے ہی ان کے پتا سے بات کر انہیں اپنی راج فلم کے لیے سائن کر لیا فیکٹ نمبر فائیو راج راجی سکھنہ کی پہلی ڈبل رول والی فلم تھی جو پونر جنم پر بیشت تھی فیکٹ نمبر سکس راہول جنہوں نے فلم میں تھاکور سنگھ سپروائزر کا کریکٹر پلے کیا تھا مینہ کماری اس ٹائم انہیں کافی پرموٹ کر رہی تھی فیکٹ نمبر سیون فلم کے ایک سین میں ہریندر ناچہ ٹوپا دھائے ریڈ کلر کی جو کنور ٹیبل سپورٹس کار چلاتے ہیں سیم یہی موڈل باد میں سن انیسو انکتر میں ریلیز درمیندر اسٹار یقین فلم میں بھی یوز کیا گیا تھا فیکٹ نمبر ایٹھ راج ٹائٹل سے ریلیز ہونے والی اپیلی ہندی فلم تھی اور اس کے بعد سن انیسو ایک ایسی میں دوسری اور تیسری راج ٹائٹل سے ہی سن دوزار دو میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کے بعد راج سیریز کی ہی سن دوزار نو میں راج ٹو دوزار بارہ میں راج ٹھری ڈی اور سن دوزار سولہ میں راج ریبوٹ ٹائٹل سے فلم میں ریلیز ہوئی تھی فیکٹ نمبر نائن گرودت نے بھی پچاس کے دسک میں راج ٹائٹل سے ہی ایک فلم کی انانونسمنٹ کی تھی اور انہوں نے اجے ڈریکٹر سسی بوسن کو اپروچ کیا تھا اور لیڈ کاسٹ میں سنیلدت اور ویدار امان سائن کیے گئے تھے لیکن انانونسمنٹ کے دس دنوں بعد ہی گرودت نے فلم کو ڈیبا بند کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے بعد دوبارہ پھر سے راج ٹائٹل سے ہی گرودت نے ساٹھ کے دسک میں ایک بار پھر ایک فلم کی انانونسمنٹ کی لیکن اس بار کچھ کارنوں سے بارہ ریل کی سوٹنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد ڈیبا بند کر دی یہ فلم دا وومین انوائٹ ایک نوول پر بیشت تھی اور بعد میں ان کے اسیسٹنٹ رہے راج گھوچلا نیسی سکرپٹ کا یوز کر منوز گمار کے ساتھ وہ کون تھی فلم بنائی تھی فیکٹ نمبر ٹین فلم کی سوٹنگ چودہ ریل میں کمپلیٹ ہوئی تھی جو تینہ ساتھ سو چیاسی پائنٹ چھے میٹر لمبی لیند کی ہو گئی تھی فیکٹ نمبر الیون اے جے ڈیریکٹر روین دردوے نے اس فلم کے بعد کیول ایک اور فلم روڈ ٹو شکیم کا ہی ڈاریکشن کیا تھا اور سنو نیسو نیتر میں ریلیز سازن فلم میں بھی انہوں نے کیول سکرین پلی رائٹر کا ہی کام کیا تھا لیکن اس کے بعد وہ گجرات چلے گئے اور گجراتی فلموں کا ہی ڈاریکشن کرنے لگے فیکٹ نمبر ٹویل فلم میں راج اسکھنہ اور ببیتہ کی کمیشٹری کوڈینس نے کافی پسند کیا تھا اور اس کے علاوہ راج اسکھنہ کی پروپورمنس کی بھی کریٹیکس نے کافی تعریب کی تھی فیکٹ نمبر تھرٹین فلم کے دو سنگ بگر راج اسکھنہ اور ببیتہ کے فلم آئے گئی تھے جس میں ایک سنگ آئی اس جہور اور لکسمی چھایا پر فلم آیا گیا تھا اور جب کی دوسرا پروڈے سنگ تھا جو کیول آئی اس جہور پر ہی فلم آیا گیا تھا آئی اس جہور فلم میں کافی امپورٹنٹ کریکٹر میں تھے اور ان کی کمیڈی کو بھی آڈینس نے کافی پسند کیا تھا دوستو یہ ہے توبات ری راج فلم کی کاشٹ اور اوورال پرپورمنس کی اور اب اگر اس کی سوٹنگ لوکیشن کی بات کریں تو فلم کی سوٹنگ اوٹی کوڈ آئی کانال اور مومبی کے فیمس سینٹرل کارڈر سٹوڈیو میں کمپلیٹ ہوئی تھی دوستو سوٹنگ لوکیشن کے بعد اب اگر سالگی کچھ ٹوپ فلم ہوگی کریں تو سال انیس سو چڑھ سٹھ میں کل بیاسی ہندی فلم میں ریلیز ہوئی تھی جس میں بلوک بسٹر فلم اوبکار ٹوپ پر تھی نمبر دو پر تھی رام اور شیم اور جب کی بوکس اوپیس پر ایوریز رہ کر راج فلم سولوے نمبر پر تھی تو اب اگر پندروے فلم پر ایونٹ میں راج فلم کو ملے اوارڈ اور نومینیشن کی کریں تو فلم کوئی اوارڈ نہیں جیت سکی اور نہ آئی کوئی نومینیشن ملا فائنلی دوستو سوٹنگ کے دوران راجیش کھانا کافی نروس تھے اور وہ کافی سرمائے اور گبرائے بھی لگ رہے تھے لیکن دیرے دیرے سب ٹھیک ہو گیا اور راجیش کھانا کریکٹر میں رم گئے اور اس کے بعد تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں راجیش کھانا کوئی انڈریسٹری کا پہلا سپر سٹار کا درجہ دیا گیا تھا اور دوستو اگر آپ راجیش کھانا کے ہی ڈائی ہارڈ فین ہیں اور ان کی کچھ اور منپسند فلموں کی انناؤن فیکٹس جانا چاہتے ہیں تو ہمیں نیچے کمنٹ بوکس میں فلم کا نام ضرور منسن کریں آنے والے کچھ ٹائم میں اسے ہی لیکن ہم آپ کی منپسند فلم پر ویڈیو ضرور بنائیں گے اور دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی نوٹیپکیشن پانے کے لئے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں اور ہم آگے بیسی طرح آپ کے لئے کمال کے ویڈیو زلاتے رہیں گے